موسیقی 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 جو کہ آوٹ آف فارم تھے ان کو ایشیا کپ بھی کلائے گیا ورلڈ کپ بھی کلائے گیا اور جو ٹیم کا ریزلٹ تھا نہ ایشیا کپ میں پروڈیوز ہو سکا اور نہ ہی ورلڈ کپ میں اور پھر بابر آزم اپنے پاور پہ یہ تمام تر ٹیم سیلیکٹ کروا کے لے کے گئے تھے ویل پاور ان کے پاس تھی اور اس کے بعد ویل پاور کے بعد تمام تر ڈکٹیشن کرنے والی پاور بھی اس وقت بابر آزم کے پاس موجود تھی اور اسی وجہ سے جب ریزلٹ نہیں آئے تو بابر آزم کو نکالا گیا ہے اور شاید پلیئر کی وجہ سے بھی نکالا گیا ہو پی سی بی بھی یہ چاہتا ہو لیکن آپ ایک چیز مت بولیے کہ ریزلٹس پروڈیوز کرنے ہوتے ہیں ایز ایک کپتان اور ایز ایک کپتان بابر آزم پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ریزلٹس پروڈیوز نہیں کر رہے تھے نہ انگلنڈ کے خلاف نہیں ایشیا کپ میں اور نئی ورلڈ کپ میں ہاں تھوڑی سی کمزورہ پوزیشنز ہوتی تھی تو وہاں پر بابر آزم ضرور ریزلٹ پروڈیوز کرتے تھے اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا اگر بات کی جائے دور ہے نیوزیلنڈ کی وہاں پر نیا کپتان ہوگا نیا نائب کپتان ہوگا پھر منیجمنٹ بھی نئی ہوگی ٹیم اس وقت نیوزیلنڈ میں پہنچ چکی ہے جہاں پر کل وہ اپنے پیکٹیس سیشن کا آغاز کرے گی اور بارہ جنوری جمعے کے دن پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کھیلے گی نیوزیلنڈ کے خلاف آکلینڈ میں اور ٹیم پاکستان کل سے پیکٹیس سیشن میں ہی ہمیں پتہ جل جائے گا کہ ٹیم پاکستان میں کیا کچھ چینجز ہوں گی لیکن اگر تھوڑا سا بڑے چینجز کی بات کیجئے تو بڑے چینجز یہ بھی ہو سکتے ہیں جو میری اطلاعات ہیں جو خبریں ہیں جو ذرائق کہہ رہے ہیں کہ رزوان اور بابر آزم کو شاید اپننگ ان سے نہ کروائی جائے سائم ایوب کو پانچ کے پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں موقع ملے گا سائم ایوب ایز ای اپنر آپ کو کھیلتے ہوئے ٹیم پاکستان میں نظر آئیں گے دوسری طرف سے کبھی کبار صاحب زیادہ فرہان ہوں گے کبھی کبار بابر آزم بھی ہو سکتے ہیں اور پھر محمد رزوان کو بھی ایز ای اپنر ازمایا جا سکتا لیکن ایک بات تو کلیر ہے کہ جب سے محمد رزوان کو وائس کپتان بنایا گیا تو وہ پانچ کے پانچ میچز کھیلیں گے آزم خان کہاں پہ کھیلیں گے کون سا میچ کھیلیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے آزم خان کے علاوہ حسیب اللہ کو کہاں پر کھلائے جائے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور کس کو کس پوزیشن پر کھلائے جائے گیا کیا پانچ میچز میں رزوان ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے وگٹ کیپر ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمیں پانچ میچز میں ملے گا اور پھر بابر آزم کو کیا ریس ملے گی یا نہیں ملے گی اس سوالے سے بھی پرگرام میں بات کرنے گی اس کے علاوہ سابی کپتان شوئب ملک بھی محمد عفیز اور وہاب ریاض کی حمایت میں میدان میں آج جو کہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے کا دورہ ایک ایسا دورہ تھا اس دورے میں انہوں نے جو ینگ سٹر کو موقع دیا انہوں نے پرفارم کیا اور پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ جس طرح حفیز اور وہاب ریاض یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایک کے ٹورز ہونے چاہیے تو ایک کے ٹورز کے بعد آپ کو ایک جتنے بھی کھلاڑی ہیں جو بڑے کھلاڑی سابنے آئے ہیں ان کو آپ موقع دیں اور وہ تک کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اور اوڈی اے کرکٹ میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اندھمائنگی کریں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شویب ملک خود بھی ابھی ٹی ٹورٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کیا شویب ملک کو ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ شویب ملک اب بیالیس تالیس سال کے ہو چکے ہیں تنتالیس سال کی عمر میں ان کو کیا ٹیم پاکستان میں واپس موقع ملے گا یا نہیں ملے گا ایک بہت بڑا سوال ہے فٹنس کے حوالے سے شویب ملک کی فٹنس آج بھی بابر آزم سمیت کئی کھلاریوں سے بہت بہتر ہے لیکن پھر بات آتی ہے کہ ورلڈ کپ میں امریکہ کی کنڈیشنز کیسی ہوں گی ویسٹن ڈیز کی کنڈیشنز کیسی ہوں گی اور اس کنڈیشنز میں کیا شویب ملک اچھا پرفارم کر سکتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس کے علاوہ پی سی بی کے ایک اور کوچ سابق کوچ گرانٹ برڈمن بھی پی سی بی کو چھوڑ گئے اور برڈمن کے حوالے سے پی سی بی کا کوئی ایسٹ اس طرح کا بیان تو نہیں آیا لیکن اس سے پہلے جب انٹریپیوٹک چھوڑ کے گئے تھے تو ایک حیرانگی کا اظہار کیا گیا تھا پی سی بی کی جانب سے اور پی سی بی حیرانگی کا اظہار کرتا مجھے ججتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر ان کو ایک جاپ کیلئے بلایا تھا ایک کوچنگ جاپ کے لیے یا ایک کنسلٹنٹ کی جاپ کے لیے تو اس کے بعد اگر آپ نے ان کو ان سی اے میں بیج دیا تو دیفنیٹلی انہوں نے کہی جانا تھا ایک افغانستان کے ریپورٹ میں چلے گئے دوسرے کاؤنٹی میں ایک فرینچائز کے ساتھ چلے گئے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں اس کو آج ہم اپنے پرائم میں ڈسکس کریں گے خواتین و حضرات جی تو عرسلان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سینئر سپورٹس جرنلیس بھی ہیں خود بھی پرائم کرتے ہیں عرسلان سب سے پہلے اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کو محمد رزوان کی ٹی ٹوینٹی کی وائس کیپٹنسی کیسی لگی ایک ہلکہ کہہ رہا ہے کہ سایہ کارپوریشن سے تو کوئی ایشو نہیں تھا زکا شرف صاحب کو ایشو صرف بابر آزم سے تھا دوسرا ہلکہ کو چھوڑ کہہ رہا ہے آپ کو کیسا لگا سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسنین تینکیو سو میک یہ ایک چیز ہے اسنین ایک آوڈیو لیگ ہوئی آپ کو پتا ہے اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی آپ کے پروگرام میں بھی اپنے پروگرام میں بھی اور ایک آر شو پر بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی سپورٹس میں یہ آوڈیو لیگ کا سلسلہ نا اس سے بچیں یہ فیک صاحفت ہے اور اس سے بچیں اور جس نے بھی کی وہ ایک چیپ قسم کی فیک صاحفت کی اور اب آپ ذہا ایک چیز نوٹس کریں اس آوڈیو میں جو بات تھی جس کے اندر وہ برملہ یہ اظہار کر رہا ہے زکا شرف صاحب کہ جی سایہ کورپ یا تلہ عثمانی یہ سارے تلہ عثمانی کے زیرے سایہ ہیں زیرے اثر ہیں تو اس وجہ سے بابر آزم نے اپنے والد سے پوچھنے کی بجائے تلہ عثمانی سے پوچھا پھر رضوان کا پوچھا گیا تو وہ بھی تلہ عثمانی کے ساتھ اٹیچ ہے تو اب زکا شرف صاحب کا بھی اور ٹیم کا بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ایک تو یہ سارا کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا کے بہت زیرہ پریشر پاکستان ریکٹ بورڈ آلریڈی چل بھی اسی پر آیا سوشل میڈیا پریشر پر بہت پریشر تھا پھر جنرلسٹ کا پریشر تھا کہ بھئی جواب دیں کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ وائس کیپٹن بنائے رکھا رضوان کو تو جب کپٹان بنانے کی باری آئی تو بالکل نئے نئے چہرے سامنے آگئے اور آؤٹ آف دا باک شاہین شاہ فریدی آگیا اور ظاہر ہے شاہین شاہ فریدی کو بھی کیپٹن بنانا ٹھیک ہے کہ اس نے پی ایس ایس میں بہت اچھی کیپٹن سی کی اگریسیف کیپٹن ثابت ہو سکتا ہے یہ اچھی تیزہ آپ کو کرنی چاہیے اب پرابلم یہاں کیا ہے اگر تو رضوان بن جاتا ہے وائس کیپٹن اور پھر وہ آڈیو ایک ساتھ ذرا اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ ذرا آڈیو کا موازنہ کر لیتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں تو انہیں تلہ عثمانی سے پرابلم تھی اور بابر سے اگر تلہ عثمانی سے پرابلم تھی تلہ رہمانی سوری تلہ سے پرابلم تھی اور تلہ کے ساتھ تو پھر یہ سارے جنے میں اس دن بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بورڈ کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پلیئرز کو پلیئرز ان کے امپلائیز ہیں پلیئرز کانٹریکٹ میں ہیں تو پلیئرز کو یہ بولے نا اس سے پہلے حق کا میں نے بھی ذکر کیا تھا تو حق کو بھی ایسی چھے یا آٹھ قسم کے اچھے بڑے پلیئرز پکڑا دیئے گئے تھے لیکن جب ہٹانے کی باری آئی تو منٹ نہیں لگا سائیڈ لائن کر دیا سارے پلیئرز کو سمجھا دیا کہ بھائی جن ایک سائیڈ پہ ہو جائیں شاہ بھائی آرام سے بیٹھ جائیں سوکیر زیاد صاحب نے پھر ڈنڈا چلایا اور سارے سیدھے ہو گئے جہاں پر بھی ہو سکتا تھا اگر زکاہ شب صاحب کا خود بہت کنکلوجن ہے زکاہ شب صاحب کو خود سمجھ میں نہیں آرہا اور جو بورٹ کے اندر لوگ ہیں وہ زکاہ شب صاحب کو غلط طریقے سے ان کے کان میں کچھ انجیکشنز کر رہے ہیں اور وہ پھر زکاہ شب صاحب پہلے جا کے ٹی وی پہ بول دیتے ہیں پھر ان کو سمجھ نہیں آتا پھر وہ رگریٹ ہوتے ہیں پھر وہی فیصلے اس کا اُلٹا ہوتا ہم دیکھتے ہیں ساری ایمپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہیں یہ ایمپلیکیشنز جو آ رہی ہیں تو ساری انہی فیصلوں کے ریورٹل بنے ہیں اچھا مجھے اسلام صاحب یہ بتائیں کہ اس مسئلے کے اوپر تو ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ نے آڈیو لیک کا ذکر کر دیا تو اب اس کے اوپر بھی بات کرنا بنتی ہے ایک زمانے میں زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے ورلڈ کپ کے دوران ایک سکرین شاٹ دکھایا گیا تھا بابر آزم کا اور اس کے بعد ایک کورام مجھ گیا تھا سوشل میڈیا پہ سکرین شاٹ دکھانا غلط تھا آڈیو لیک دکھانا اچھا تھا کیونکہ آڈیو لیک والے ہیرو ہیں اور سکرین شاٹ والوں کو زیرو کے دور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ کیوں ہے یار دیکھیں میں نے ایک تو سکرین شاٹ والی بات بھی بھرملا جنہوں نے دکھایا میں نے ان سے بھی ڈسکس کی اس نے مجھ سے بھی کی اور پھر شویف جٹ نے اس پر معافی بھی بھانی اب اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی ایک آدمی نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور مزے کی بات دیکھیں وہ سکرین شاٹ شویف جٹ نے ایسے نہیں دکھایا تھا یہ ساروں کو بتانا ضروری ہے بھائی وہ تو زکا عشرف صاحب نے اس کو بار بار فون کر کے کہا کہ نہیں آپ چلائیں نہیں آپ چلائیں یار ایک بندے کا انٹرونیو کیا ہے بورڈ کا چیز میں اگر وہ کوئی چیز کہہ رہا ہے چلائیں تو مجبوری ہو جاتی ہے نا ایک ٹائم پہ آکے صحافی کی بھی آپ کی ہماری بھی ہو سکتی ہے جب بار بار پریشلائز کریں ہاں لیکن آڈیو لی ایک تو یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں بہت چیپ حرکت ہے دوسرا اس طرح کی چیز اسپورٹس میں خدا کا واسطہ ہے بالکل نہ ڈالیں اور پولیٹکس والے معاملے کو دور رکھیں سیاستدانوں کی کیا کیا لیکشوری ہمیں اس سے کوئی لینا دے رہن لیکن اسپورٹس کے یہ ایتھیکس نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اثر پڑا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا آپ کا بھی بڑا زبدست ہے ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں تو مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا الٹا وہ آپ دیکھیں نا وہ دوسروں کو جو بلیک میلر کہتے تھے وہ اب خود بلیک میلر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اب ایک ان کی فاختہ ماشاءاللہ بریک کا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں stay with us welcome back to show خواتین و ازاد ہم ڈسکشن کر رہے تھے رزوان کے معاملے پہ اور اس کو تھوڑا سا دوسری طرف لے گئے ہیں ہمارے گیسٹ ارسلان کوکر ان سے بھی پر ایک سوال بنتا ہے کوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے sources ہوتے ہیں اور شخص کے اور کبھی کبار وہ ٹیم میں سے ہوتے ہیں کبھی کبار وہ پی سی بی میں سے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس تو یہ خبریں بھی یہ ہیں کہ پی سی بی کے جو بہت بڑے عدو پہ لوگ فائز ہیں جو کہ زکا شرف کے رائٹ لیفٹ پہ آپ کو نظر آتے ہیں رمیز راجہ کے رائٹ لیفٹ پہ تھے اس سے پہلے نجم سیٹی کے رائٹ لیفٹ میں تھے وہ بھی تو خبریں لیگ کرتے ہیں کہاں جاتی ہیں خبریں مہین سے آتی ہیں ظاہر ہے لیکن میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا وہ یہ گئر دیکھیں پہلے لسنین اس کو کلیئر کرتے ہیں ایک وہ چیز تھی جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی غلط تھی کہ اس نے معافی بھی مانگ لی چلو اس کو سمجھ آگئی کہ غلط تھی ادھر بھائی صاحب اس پہ ڈٹے رہے ہیں ڈیلیٹ کر دیا پہلے تو سب کچھ کر دیا بعد میں ڈیلیٹ بھی کرتے پھر رہے ہیں مطلب آپ کو ایک ایک ایکسس نہیں ملا پی ایسل کی ڈرافٹنگ والا تو آپ فوراں سیدھے ہو گئے یا کوئی صحافت کرنے کے نا کوئی دے ہوتا ہے اسنین صحافت یہ ہے کہ کوئی خبر آئی آپ کے پاس آتی ہے آپ دیتے ہیں پھر آپ اس کے consequences بھی بھگتیں بھائی خبر خبر ہے ہم نے اس پہ تجزیہ نہیں دینا ہم نے خبر دینی ہے جو بھی آئے گی ہمیں دینی پڑے گی اس کے بعد وہ اچھی لگتی ہے لوگوں کو بری لگتی ہے تو خبر کا فیصلہ لوگ کریں ہمارا کام نہیں ہے ہاں لیکن خبر دینے نا پرسنل باتیں یہ کسی نے کیا کھایا کسی نے کس کو کیا کہہ دیا دریسنگ روم میں کیا بات ہو گئی میری آپ کی off the record ہم کتنی باتیں کرتے ہیں ہماری پرسنل باتیں ہوتی ہیں سب کے اپنے اپنے شعبوں میں ہوتی ہیں اب یہ باتیں تو صحافت تو نہیں ہے صحافت یہ ہے کہ کب کیا ہونے جا رہا ہے کیسے ہونے جا رہا ہے پھر جو sports analyst ہیں ان کا کام ہے stats پر بات کریں ان کا کام ہے figures پر بات کریں ان کا کام ہے playing conditions پر بات کریں ان کا کام ہے کہ man to man comparison کر لیں اگر آتا ہے کسی کو تو وہ کریں نا لیکن وہ کرتے تو سر گالیاں پڑتی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب بابر آزم کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت ایک trend چلا تھا سوچنا منع ہے پھر بابر ہماری red line ہے اس طرح کے بہت سارے trend چلے تھے لیکن بادشاہ کے وزیر کا بھی ایک آیا تھا شاداب نے کہا تھا کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں وزیر کو ہم نے افغانستان میں کپتان بنا کے بیجا وہ کپتانی نے جو result دیئے ان کی یا پھر ٹیم نے جو result دیئے وہ آپ کے سامنے اب وہ نہ بادشاہ رہے نہ وزیر رہے نہ red line رہی نہ ہی سوچنا منع ہے رہا تو پرابلم تو پی سی بی میں نہیں ہے پرابلم تو ٹیم کے اندر ہے نہیں دو الگ الگ چیزیں ایک تو سوچنا منع ہے والے بندہ خود بھی کپتان بن گیا نا ٹیم رینڈی کا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ایک یہ ہے کہ پاکستان جو گٹ بورڈ پہلے ٹیم متحد ہے ٹیم کے اندر یونٹی ہے ٹیم اچھا کھیل رہی برا کھیل رہی ہے لیکن یونٹی ہے ٹیم کے اندر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں ٹیم کی یونٹی توڑنے علا کام جو ہے نا وہ بہت غلط کام ہے اس کو بڑے غلط اینگل سے جب سے رمیز راجہ صاحب سائیڈ لائن ہوئے نا پاکستان کرکٹ میں سوائے پولٹکس کے گیم وہ ہی نہیں رہے گیم کچھ اور ہو رہی ہے جو کرکٹ ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اب زکا شب صاحب کا جتنا ٹینیو ہو رہا ہے اب تک کا آپ اگر دیکھیں تو تنازیات سے بھرا ٹینیو ہے عدالتوں سے بھرا ٹینیو ہے ایک کے بعد ایک کیس ایک کے بعد ایک تنازع کبھی کیپٹن کا مسئلہ کبھی بابر آتا پھر جو آپ ہمیشہ بولتے ہیں خود بھی کہ کچھ وہ جو پی آر کمپنیز ہیں اور یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر سب ایک دوسرے کے لئے کام کریں لیکن یہ اتنا زیادہ اتنا نہیں تھا جتنا اب یہ بڑھا گیا اتصار آپ نے رمیز حسن راجہ صاحب کے دور کی بات کی تو پھر بات دور تلق نکل جائے گی مجھے یہ بتائے گا کہ رمیز حسن راجہ ہی تو تھے جنہوں نے بابر آزم کو یہ بتایا کہ آپ نے کسی کو سلام نہیں کرنا تم بہت بڑے پلئر ہو تم بہت بڑے برینڈ ہو تم پاکستان کا نمبر ون ایور پروڈیوس بیٹر ہو مسئلہ تو وہی سے خراب ہوا اس سے پہلے تو جب مانی صاحب تھے یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا تو سب چیزیں ٹھیک جا رہی تھی کھلاڑیوں کے بھی پاؤں زمین پہ تھے یا ایسا نہیں ہے کھلاڑیوں کے پاؤں کبھی زمین پہ نہیں ہوتے ہمارے پاس سپر اسٹار نہیں تھے بیچ کے احرام مسئلہ یہ تھا مرنہ وسیم، وقار، شویب اختر ان زمان ملکے خود کسی کی نہیں سنتے تھے مجھے بتائیں کس کی سنتے تھے خود نہیں سنتے تھے یونس خان بہت لڑائیاں کرتے تھے غصہ کر جاتے تھے ان کو منہ کے لئے آیا جاتا تھا نہیں سنتے تھے بھائی جب سٹار ہمارے پاس بیچ میں سپر اسٹار کا احرام نہیں تھا ہاں بھاوراں سمجھے سٹار سپر اسٹار ہیں چاہین آپ کی جیز بیری گوڈ سٹار سپر اسٹار پرپارمنس بھی بات کریں یہ بات آپ کی دوسر ہے جب رمیز راجہ کسی آپ کا ٹائم آیا یہ پھوڑا سر ڈیفرین ہے انہوں نے یہ اس طرح نہیں کہا کہ آپ کسی کو سلام نہ کریں ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو بورڈ کے لوگ جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو دائیں بھائیں ہیں جنہوں نے ہلا نہیں انہوں نے کہا تھا ان کی آپ پرواہ نہ کریں کہ ان کو آپ سلام کریں یا نہ کریں تو یہ آپ کو ہٹا دیں گے آپ کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے آپ کو پریشنلائز کریں گے تو اس سے آپ بے فکر ہو کے بس اپنی کرکٹ کھلیں یہ رمیز راجہ کا موکف ٹھیک تھا یہ رمیز راجہ کا موکف ٹھیک تھا اچھا سر یہ بتائیں کہ اب نیو زیلنڈ کے خلاف ہم نے پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھلنی ہے بارہ سے لے کے 21 جنوری تک ڈیفرنٹ سیٹیز میں ہوگی آکلینڈ میں بھی ہے کرائس چرز میں بھی میچز ہیں یہ بتائیں کہ نیا کپتان ہے نیا وائس کپتان ہے نئی منیجمنٹ ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ منیجمنٹ جائے گی ٹی ٹونٹی کے لیے اس سے پہلے تو ان کا مشکل دو رہا تھا تو کیا نیو زیلنڈ میں کچھ ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ٹیم یونٹی کے ساتھ کھیلتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے یونٹی والا مسئلہ تو آپ نے بڑی مشکل میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنے جانے ہیں ہاں لیکن رزوان کے ایک وائس کیپٹن بننے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا بیٹری ضرور آئے گی رزوان تو خیر پہلے بھی وائس کیپٹن رہے ہیں ہاں ایک چیز ضرور ہے حسنین اور وہ ہے ہماری جو پرفارمنس آسٹریلیا میں رہی وہ ٹیس تھا اب اس کی بہت شورٹ فارم ہے ٹرکٹ ہے اور آپ تو اس پہ بہت بھوکل ہیں آپ تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں ہم رے بھی چار اوور کے بولر گئے ہیں ہم رہ بھی بیس اوور کے بیٹس مین گئے ہیں ہمارے بیٹس مین کو پچاس اوور کھیلنا پڑے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے سر کھو جانے شروع کر دیتا اس کو سمجھی نہیں آتا کہ آپ پچاس اوور کھیلنے کیونکہ اسنی ٹی 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 کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ پی ایس سل سے لے کے لیگز میں مطلب انٹرناشنل ہو ٹی 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 ونڈے آپ کا ویسے بھی اب نومیمبر میں جا کے اگلے تو لمبا عرصہ چودہ مہینے کے گیپ کے بعد تو آپ کو ایک اور ونڈے ملنا ہے تو آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس پر بہت سوالہ آتا ہے ٹیسٹ والی پرفارمنس جو ہے اس پر دو حد سے زیادہ ہے اور انہی کے چھے پلیئر جو ٹیسٹ سے وہاں بھی گئے ہیں کھیلنے کے لیے سب سے زیادہ میرا یہ ذاتی خیال ہے جو ٹرکی ایک ایفیکٹ ہے جو آپ اس پہ آپ میں رکھنے لے آپ نے ٹویٹر بھی کیا تھا تو بڑا ٹرکی ایفیکٹ ہے وہ ہے اوپنر اب تائم ایوم ایک ہے انجز سے ٹھیک ہے اوپن کر رہا ہے اگلا کیا معاملہ پخر کو کہاں کھلائیں گے بابر کو کہاں کھلائیں گے رجوان کو کہاں کھلائیں گے چھے چھے آپ نے اوپنر رکھے ہوئے ہیں تین تین کیپر رکھ لی ہیں سیلیکشن میں تو یہ بات آپ کی بالکل میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ بہت زیادہ کنفیوجن ہے ہاں مجھے یہ رکھتا ہے کہ شاید بابر آزم اوپن شاید میرا یہ ذاتی رائے ہے مطلب اطلاع نہیں ہے لیکن ویسے اپنا انیلیسس کہہ رہا ہوں بابر شاید اوپن نہ کریں بابر یہاں تو ونڈا ہوں گے یہاں پھر چوتے پر آئیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بابر اگر اوپن نہیں کریں گے تو بابر کہاں پہ فٹ ان ہوں گے بابر کے پاس اس طرح کی شارٹس ہی نہیں ہیں جو چھے اوبر کے بعد وہ استعمال کر سکیں میں نہیں سمجھتا کہ بابر کے پاس اس شارٹس نہیں بابر کے پاس سارا کچھ ہے بابر کو کھیلنا ہوگا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں پاور ریٹنگ کے لیے ایک تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھوڑا مائنسٹ بنانے کی ضرورت ہے اور ایک چیز آپ دیکھئے گا جب آپ کسی بھی اچھے پلیئر پر کوئی بھی پوزیشن پر لی جا کر بھوش نہ لینا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہی پڑتا ہے اس کو ایسی پوزیشن میں لے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی اس پوزیشن پر اس پوزیشن اور کنڈیشن اور سرکمسٹانسز کے مطابق کھیلنا شروع کریں رزوان مجھے لگتا ہے کہ اوپن کریں گے سائم ایوٹ کے سارے مجھے ایسا لگتا ہے لیکن جو منیجمنٹ سوچ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ منیجمنٹ سوچ یہ رہی ہے کہ رزوان کو شاید ڈاؤن ڈی آرڈر کہیں بیجا جائے گا اور بابر سے اور سائم سے بابر سے اور فرہان سے سائم اور فرہان سے بیگو پارڈن ان سے اوپننگ شاید کروائی جائے میرا خیال ہے سائم اور فرہان ہاں ٹھیک ہے اچھا اچھا آپ چین ہے لیکن میرا میری یہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیونکہ رزوان شاید اوپن کرے اب تو شاید اس وجہ سے لگ رہے کہ وہ ٹی ٹونٹی کے وائس کیپٹن بن گئے تو اس وجہ سے بھی ان کی رائے کا اطرام کیا جائے گا اسی وجہ سے بلکل ٹھیک کہہ رہا مطلب یہ کوئی اطلاع نہیں ہے میرا انیلیسز ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسے شاید ہو سکتا ہے ہاں بابر اگر اوپن کرتے ہیں تو سائم کے ساتھ میرا خیال ہے اس لیے بھی کروائی جا سکتی ہے کہ پشاور ظلمی والا آپشن ہے کہ دونوں کر بھی رہے ہیں تو ایڈر سیننگ ہو سکتی ہے اوپن جوڑی یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات سیکھیں اچھا سر ایک اور سوال اب بنتا ہے رزوان کو آپ نے وائس کیپٹن بنا دیا مطلب رزوان تقریباً پانچ کی پانچ گیمز کھیل رہے ہیں سو آپ آزم خان کو بھی ساتھ لے کے گئے اور حسیب اللہ بھی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں وکٹ کیپنگ تو آپ کو پھر رزوان ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا ہوگا حسیب اللہ کو بھی موقع ملے گا پھر آزم خان کو کیا آپ آسیف علی کی جگہ چپن کریں گے وکٹ کیپنگ اگر رزوان کریں گے تو آزم خان فیلڈ میں کہاں پر چھپیں گے بہت ساری سوالات ہیں ایک ٹائم پر یہ تو میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں ایک ٹائم پر حسیب اور آزم اور بابر ایک ساتھ نہیں کھیلے سارے میٹھے نہیں کھیلے حسیب کھیلے گا تو آزم نہیں کھیلے گا آزم کھیلے گا تو حسیب نہیں کھیلے بہت رزوان تو کھیلے گا رزوان پانچوں کے پانچوں کھیلیں گے مطلب وہی بات آگی جس طرح حفیظ نے آسٹریلیا میں کہا کہ بابر آزم کو ریسٹ دی جا سکتی ہے سو ملبہ آکے بابر آزم پہ گرتا وہ نظر آ رہے بابر ریسٹ نہیں کر رہا بابر بھی کھیلے گا بابر کو ریسٹ کروا دیا تو ان کے گلے پڑ جائے گی ساری کہانی آپ کو بھی بتایا پھر یہ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا سے بابر کو ریسٹ نہیں کروا دیا تو ریسٹ کروانا بندہ بھی نہیں ہے اچھا پلیئر اس کو کروائیں آپ حسیب رزوان اور آزم ان کو ایسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ حسیب بطورے بیٹر بڑا شاندار ہے چوتھی پوزیکن پہ کھلائیں اس کو اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ پانچویں یا چھٹے پر ایک پاوریٹر کی ایک آل راؤنڈر اگر آپ کے باس کم ہے تو آپ پاوریٹر کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آزم کو بھی پاوریٹر کھلا لے لیکن آزم کی فٹنس مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ایک آدھے دو میچے دی شاید کھیل پائیں فٹنس ان کی ایشو تو ہے پھر ان کو چھپائیں گے کہاں فیلڈ میں اگر وہ کیپنگ نہیں کرتا تو فیلڈ میں یوز لیس ہے آزم یہ بڑا مسئلہ ہے نا سیلیکشن یہ سوچ کر ہونی چاہیے کہ اگر وہ کیپنگ نہیں کر رہا تو فیلڈ میں بھی تو یوز لیس ہے فیلڈ فیلڈ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے سابق کپتان شویب ملک صاحب اب ان کا ایک بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا وہ اب فیور کر رہے ہیں حفیظ کو بھی اور وہاب ریاض کو بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جس طرح آپ نے فوکس کیا ہے ٹیم اے پہ ٹیم اے کے پلیئرز کو میں مستقبل میں اوڈی اے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ٹیس کرکٹ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ خود بیالیس سال کے ہو چکے ہیں ابھی بھی شاید ان کی امید یہ ہے کہ ان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بلائے جا سکتا ہے تو یہ بات میں آپ کو کنٹرڈکشن نظر نہیں آ رہی کیار انہوں نے اصل میں مجھے لگتا ہی یہ کہا ہے کہ ٹیم اے کے پلیئر کو اور نئے لوگوں کو اور وہ لوگ جو نہیں کھیل رہے ان کو موقع دیں مطلب انہوں نے اپنی بھی بات کی ہے وہ اپنا بولا نہیں ہے لیکن یہ کہہنے کا مقصد گئی تھا ہاں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنی بات ہی ہے شوہر ملک ابھی تک ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے ڈھٹے ہوئے کہ میں کھیلنا چاہتا ہوں اور شوہر ملک کا ایرا بس سے نہیں لگتا کہ اب ہے حفیظ سے ان کی دوستی بہت ہے وہاں بریاست سے بہت ہے ساتھ بہت زیادہ گرگٹ کے لیے ڈمیسٹک بھی بہت کھیلی ہے اور انٹرنیشنل گرگٹ کو بہت ہی زیادہ حفیظ اور شوہر ملک بہت ہی کھیلی ہے اور دونوں کے درمیان دوستی بھی بہت ہی زیادہ دوستی ہے بڑے فیملی ٹرمز بھی ہے اور دوستی بھی ہے ٹھیک ہے حفیظ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے حفیظ ابھی آئے ہیں حفیظ سے ایک ٹیسٹ میچ کے بعد ریزلٹ کے ایکسپیکٹیشن کریں تو یہ بھی بڑی زیادہ ہو جائے گی وہ آپ کے بریڈبن نے بھی چھوڑ دیا جی پاکستان رکیٹ بورٹ کو بائے بائے کہہ دیا بلا اچھا یہ بریڈبن والی سائٹ پہ بھی میں آنا چاہتا تھا گرانڈ بریڈبن میں چھوڑا اس سے پہلے انڈریپیوٹک چھوڑ گئے پی سی بی صرف حیرانگی کا اظہار ہی کر رہا ہے اور ویسے پی سی بی کو حیرانگی کا اظہار کرنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے ان کو ایک جوب کے لیے لائیا تھا پھر ان کو سائیڈ لائن کر دیا یا کھڑے لائن کر دیا یا بالکل سائٹ پر رکھ دیا سو اب حیرانگی تو بنتی نہیں ہے پی سی بی کی جانب سے یہ حیرانگی کس طرح کی حسنین ایک ٹویسٹ ریس کے اندر جب چھوڑ کے گئے نا انڈریپیوٹک تو جب وہ چھوڑ کر گئے انہوں نے افغانستان جوائن کیا اچھا انہوں نے افغانستان جوائن کر لیا تو پی سی بی نے احرانگی کا اظہار کیا ہے آپ نے افغانستان جوائیں مطلب پی سی بی کے ان کا استیفہ مل گیا سب کچھ ہو گیا وہ ریلیس کر دیئے گئے پی سی بی کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ستو بی کے سورتے ہیں انہوں نے بعد میں احرانگی کا اظہار کیا مطلب آپ کمال کی تیز دیکھیں ایک بندہ پروپر طریقے سے چھوڑ کر آپ کو پتا ہے کہ گورے اس طرح جاتے نہیں ہیں وہ پورے کا پورا اپنا جتنا ڈاکومنٹیشن برک ہوتا ہے وہ کرتے ہیں یہ سیم ان کا بھی ہے بریڈ بن کا بھی بریڈ بن پانچ سال تک رہے ہیں اور مختلف حدوں پر کام کرتے رہے ہیں جب ان کو ابھی کہا کہ ہائی پر فارمس سنٹر نیشنل رکیٹ اکیڈمی کے ساتھ کام کرے تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میں اب جا کے گلیمور گن کی کوچنگ کرتا ہوں وہ گلیمور گن کاؤنٹی کی کوچنگ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی گلیمور گن کاؤنٹی کی کوچنگ کرنے جا رہے ہیں گرانٹ پرٹمن ارسان کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے ارسان آپ کا بہت بہت شکی ایمچ فور جائننگ از خواتین و ذات آج کی جیتے بھی ٹاپکس تھے ہم نے ان کو سم اپ کرنے کی کوشش کی اور ڈسکس کرنے کی کوشش کی سینئر سپورٹ جنرلیس فارسان کھوکر سے آج کے پرامسے اتنا ہی مجھے اور میری پوری پرڈیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ